موسکار سبی کو گود موننگ گود اپنین گود نائٹ جب بھی ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آج کی ویڈیو لیکچر میں آپن دیکھیں گے سچھا ساتھ کے مہت پونڈ پرسن صرف پینٹالیس پرسن دیکھنے والے ہیں جو اگجام کی درشتی سے بیری موسٹ امپورٹنٹ ہیں یعنی یہ سو پرسنٹ پرسن یہی سے ملنے والے ہیں اگجام میں یعنی کہ اتنے یہ پینٹالیس کوششن آپ تیار کر لیتے ہیں اچھے سے تو سو میں سے نبی نمبر آپ کا آئے گا اگجام میں � ٹھیک ہے تو ان پینٹالیس کوششن کو جرور سے تیار کر کے جائیے گا ٹھیک ہے اور سمائے کم ہے صرف انہی پر فوکس اچھے سے کر لیں گے تو اس بات کی میں گارنٹی دیتا ہوں سو میں سے نبی نمبر آپ کے آئیں گے ٹھیک ہے یہی سے سارا پیپر ملنے والا ہے اس سے بہار کچھ بھی اگجام میں کوششن نہیں آئے گا یعنی کہ یہ پینٹالیس کوششن آپ پڑھ کر کے جرور سے جائیے گا بیری موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے ان میں سے ایک بھی کوششن کو مس نہیں کرنا ہے پہلا کوش تو یہاں پہ پہلا پرسن یہی ہے اس کے بعد پرسن کرمانگ دو کو دیکھ لیجئے گا بیدک کالین سچھا بیوستہ میں گروہ سسے کے سمبند پر پرکاس ڈالیے بیری موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے اس کے بعد اگلا ہمارا تیسرا کوششن ہے اپ سمپتہ سنسکار کس کال کی سچھا میں سمپن کیا جاتا تھا ٹھیک ہے تو یہ کوششن کرمانگ تین ہے اپ سمپتہ سنسکار اس کے بعد چوتھا پرسن ہے یہاں پہ بہت کال میں سچھن بیدھیوں پر پرکاس ڈ اگلا کوششن یہاں پہ کوششن کرمانگ پانچ بہت کالین سچھا کی مکھ بسیستہوں کی بھی بیچنا کیجئے یہ بھی ہمارا کافی زیادہ مہت پرسن ہے اگلا پرسن ہے موسلم سچھا میں بسم اللہ رسم کو اسپسٹ کیجئے ٹھیک ہے تو یہ بھی کوششن کافی مہت پون ہے اس کے بعد بیری موسٹ کوششن ہے یہ امپورٹینٹ ہے کافی ٹھیک ہے ساتھ ماں پراشین با مد کالین سچھک بسیستہوں کی تلنا نمن بندووں کے آدھار پر کرنا ہے خشت بندو یہاں پہ سچھا کا عدد سے دوسرا ہے پاٹھے کرم اور تیسرا سچھا کے کے اندر ٹھیک ہے تو یہ بیری موسٹ امپورٹینٹ کوششن تھا ساتھ ماں اس کے بعد کوششن کرمانگ آٹھ دیکھیں گے پراش اور فاشتہ سچھا بیواد کیا تھا یہ بھی کوششن کافی مہت پون ہے اس کے بعد کوششن کرمانگ نو دیکھئے بیٹیسٹ کالین سچھا کے آرہم ایون بکاس کا سوشتار ورن کیجئے ٹھیک ہے یعنی بیستار پوروک برن کرنا ہے یہ کوششن سارے بہت زیادہ مہت پون ہیں اور ان کا سکرین سارٹ ساتھ میں لیتے جائیے گا ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن کرمانگ دس ہے آر ایم ایس اے کو بیستاریت روپ میں لکھئے یہ چھوٹا کوششن ہے کافی اس کے بعد ہے کوششن کرمانگ گیارہ نو دے ویدھیالے کا سنچت میں برن کیجئے اس کے بعد کوششن کرمانگ بارہ دیکھئے پنڈیت مدن موہن مالبیے کے سیچک بیچاروں کا برن کیجئے کوششن کافی زیادہ مہت پون ہے پنڈیت مان مدن موہن مالبیے کے سیچک بیچاروں کا برن کیجئے تو آئی ہوپ آپ یہ کوششن سمجھ رہے ہوں گے کوششن ہے ہمارا یہاں پہ کوششن کرمانگ تیرا مہتما گاندی کے سیچک بیچاروں پر پرکاس ڈالی ہے بیری موٹ ایمپورٹین کوششن ہے ٹھیک ہے ان کوششن کو پوری طرح سے تیار کر کے ہی ایکزام میں جائیے گا گاندی جی کے انصار ہے مکھ سچھن بیدھیوں کا ورن کیجئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوششن کرمانگ پندرہ ہے پریہ ورن سچھا کا ارث ہی سپسٹ کیجئے یہ کافی زیادہ مہتپون پرسن ہے پریہ ورن سچھا کا ارث ہی سپسٹ کیجئے اس کے کسی ایک مہتو کا ورن کیجئے ٹھیک ہے تو پریہ ورن سچھا کے مہتو کے بارے میں بھی بتانا ہے اس کے بعد ہے یہاں پہ دھونی پر دوسرن سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کوششن کافی زیادہ مہتپون ہے اس کے بعد ہے پریہ ورن پر دوسرن کے کارنوں کا ورن کیجئے پر دوسر کی سمسیہ کو روکنے کے بارے میں کوئی دو اپائے بتائیے یہ بیری موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیشن ہے تو اسے سے تیار کر کے ہی جائیے گا فریاد پر دوسر کے کارن بیری موسٹ ایمپورٹنٹ اگلا کوئیشن کرمانک 18 ہے آبدہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے بعد کوئیشن کرمانک 20 دیکھیں گے بھوکم آنے کے کارنوں کو اسپشت کیجئے یا پھر سنامی سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ بھی کوئیشن مہتپورٹنٹ ہے بہت زیادہ نہیں ہے تو تیار کر کے اسے بھی جائیے گا سنامی یہ سنامی والا یہ بھوکم آنے والا سنامی یہ کیا ہے یہ آبدہ کے ہی پرکار ہیں کوئیشن کرمانک 20 دیکھئے گا سچھا کے پرسار میں آنے والی کنی دو سمجھیاوں کا ورن کیجئے سچھا کے پرسار میں آنے والی کنی دو بادہاں یا کٹنائیوں کا ورن کیجئے اس طرح سے کوئیشن ہوگا کوئیشن کرمانک دیکھیں گے 21 سچھا میں عورو دھن سے کیا آسا ہے مکھے اس کے مکھے کارن بھی بتائیے عورو دھن کے بارے میں آپ کو بتانا ہے اس کے بعد کوئیشن کرمانک 20 ہے سچک اسطر کے گراوٹ کے کیا کارن ہے سچک اسطر کے گراوٹ کے کارن ہے یعنی کہ سچھا کا اسطر جو ہے گرا ہوا کیوں ہے گراوٹ کیوں آ رہی ہے اس کے کارن کیا ہے اس کے بعد محلہ سماکھیا کار کرم کب پرارمب ہوا اور کیوں ٹھیک ہے تو یہ بھی کوئیشن کافی زیادہ مہت پونڈ ہے اس کے بعد کوئیشن کرمانک 24 ہے اسطری سچھا کی کوئی چار سمسیائیں لکھئے ٹھیک ہے محلاؤں کی جو سچھا میں کٹنائیاں کون کون سی ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے چار کٹنائیوں کے بارے میں چار سمسیائوں کے بارے میں اس طرح سے کوئیشن ہوگا اسطری سچھا کا مہت بھی پوچھ سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ کوئیشن بہت زیادہ مہت پونڈ تھا یہ والا ٹھیک ہے یہ بیری موسٹ امپورٹنٹ کوئیشن ہے اسطری سچھا کی کوئی چار سمسیائیں بتائیے یا پھر کٹنائیوں کے بارے میں بتائیے اسطری سچھا کا کیا مہت پونڈ ہے ان کا سکرین سوٹ ساتھ میں لیتے جائیے گا ہمارا مہت پونڈ کوئیشن ہے یہاں پہ کوئیشن گرمانگ 25 راشتی ہے پرونہ سچھا سنستان کے مکھے لچھے کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کے مکھے لچھے پونچ رہا ہے کیا ہے اس کے بعد کوئیشن گرمانگ 26 دیکھیں گے سماجیک سچھا کی اپوگتا سماجیک سچھا کی اپیوگتا کا بیویشن کیجئے سماجیک سچھا کی ادیت سے بھی بتائیے اس طرح کا کوئیشن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے کوئیشن گرمانگ 27 تو یہ سیکنے میں پریڑا کا کیا یکدان ہے سیکھنا یا پھر عدیگم ہو سکتا عدیگم کا مطلب ہوتا ہے سیکھنا ٹھیک ہے تو جہاں پہ سیکھنا لکھا یہاں پہ ہو سکتا ہے عدیگم لکھاؤ عدیگم میں پریڑا کا کیا Pepsi तو عدیگم اور سیکھنا دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوئیشن گرمانگ 28 دیکھیں گے سیکنے میں پربہا کے نیم کو سپسٹ کیجئے ٹھیک ہے تو یہ کوشن بہت زیادہ مہت پونڈ ہے سیکھنے میں پروہا کے نیم اس کے بعد کوشن کرمانک 29 دیکھیں گے ادھگم سے آپ کیا سمجھتے ہیں ادھگم کی مہت پونڈ بسیشتاؤں کا ورنن کیجئے یہ بھی کوشن مہت پونڈ ہے کافی زیادہ اس کے بعد کوشن کرمانک 30 دیکھیں گے سیکھنے کو پروہابیت کرنے والے کارکوں کو بتائیے ٹھیک ہے کارکوں کو بتانا ہے سیکھنے کو پروہابیت کرنے والے کارک اس کے بعد کوشن کرمانک 30 دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہے بھونک ایوہم پیاس کس پرکار کے اوہی پرین راک مانے جاتے ہیں تو یہ جنم جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ چھوٹا کوشن ہے اس کے بعد کوشن کرمانک 32 دیکھیں گے اس میں دیا ہے اوہی پرینہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی کوشن مہت پونڈ ہے کوشن کرمانک 33 دیکھیں گے روچی مکھ روپ شے کتنی پرکار کی ہوتی ہے کوششن کرمانگ 34 میں دیا ہے روچی سے آپ کیا سمجھتے ہیں سیکھنے میں روچی کے مہتوں کی بیویش نہ کیجئے ٹھیک ہے تو یہ کوششن دونوں کافی مہت پون ہیں اس کے بعد کوششن کرمانگ 35 دیکھیں گے آپ کے بیچار سے ڈنڈ کون سا یہاں پہ لکھا ہے ڈنڈ کا کون سا ادیس سروتم ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا کوششن ہے اس کے بعد کوششن کرمانگ 36 پرسکار کے پرکار بتائیے انہیں کیوں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے پرسکار کو کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے پرکار بتانے ہیں ٹھیک ہے کوششن کرمانگ 38 ہے مانسک سواستہ بیگیان کے مکھے ادیس سے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی بتانا ہے مانسک سواستہ بیگیان کے ہی مکھے ادیس سے ہیں اس کے بعد کوششن کرمانگ 38 ہے سچھا کے سمند میں مانسک سواستہ بیگیان کے مہتوں کا ورن کیجئے ٹھیک ہے تو یہ کوششن بہت ہی مہت پون ہیں اور کوششن یہ کافی زیادہ مہت پونڈ ہے کوششن کرمانک انتالیس ہے یہاں پہ مانسک سواستہ سے یہاں کیا سمجھتے ہیں بیری موسٹ امپورٹنٹ کوششن ہے یہ ٹھیک ہے تو ایک جام میں سے بہت اچھے سے تیار کر کے ہی جائیے گا یہ کوششن مہت پونڈ ہیں سارے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن کرمانک یہاں پہ ہے چالیس بدھی ایوم گیان میں انتر اسپسٹ کیجئے ٹھیک ہے تو کوششن کرمانک کی یہ چالیس تھا کوششن کرمانک اگر اکتالیس ہے اس کے بعد بیکٹی گت ایوم سامہوک بدھی پریچھڑوں میں انتر اسپسٹ کیجئے یہ بھی کوششن بہت زیادہ مہت پونڈ ہے یعنی کی یہ پیتالیس کوششن میں نے یہاں پہ بتائیں ہے سب کے سب بہت زیادہ مہت پونڈ ہیں ایک جام کے درستی سے ٹھیک ہے بدھی لفدی کیا ہے اسے کیسے نکالا جاتا ہے یہ کوششن بہت زیادہ مہت پونڈ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کوششن کرمانک ایں یہاں پہ تیتالیس اپ لفظ ہی پریچھڑوں کے موکھے ادیسیوں کا اُلے کیجئے یہ بھی کوششن بہت زیادہ مہتپون ہے کوششن کرمانگ کے ہاں پہ چاوالی صاحب بیکتت کو پربہنسد کیجئے بیکتت کو پربہنسد کرنے والے کارکوں کی کارکوں کا بران کیجئے تو بیکتت کو پربہنسد کیجئے یہ بھی کوششن بہت زیادہ مہتپون ہے اس کے بعد کوششن ہے سوکے سے آپ کیا سمجھتے ہیں یا سوکے سے کیا آسا ہے ٹھیک ہے یہ کوششن کرمانگ پہتالیس تھا ان پہتالیس کوششن کو اگزام میں اگر آپ تیار کر کے جاتے ہیں تو میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا سو میں سے نبھے نمبر آئے گا ٹھیک ہے اور سات میں چالیس مہتپونڈ کوششن میں نے بتائے ہیں بہت بیکلپی والے کیونکہ یہاں پہ بیکلپ تو نہیں پڑھا رہے ہیں کچھ بیکلپ انہی سے یعنی جو کوششن پڑھیں گے ان سے کلیر ہو جائیں گے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں تو چالیس مہتپونڈ کوششن میں نے بہت بیکلپی بتائے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرنس باکس میں آپ کو لنک مل جائے گا اس ویڈیو کا اسے دیکھ لیجئے گا اچھے سے ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک جرور کریں ساتھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں ان کوششن کے آنسر بھی بتاؤں تو ویڈیو کو نیچے کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیے گا اور اپنے سبھی دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے تاکہ ان کی بھی تھوڑی سی ہیلپ ہو سکے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے تھانکس باچنگ پار ویڈیو